امام زہبی نے سند کے ساتھ لکھا کہ ایک بندہ آیا حضرت امام زہنالہ بیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہتے ہیں اخبرنی عن ابی بکر مجھے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ دیکھو آل کی احتیاطیں آپ نے فرمایا پہلے سوال تو صحیح کر کیسے صحیح کرو؟ انہیں صدیق کے تس ایلو وہ ابو بکر صدیق ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو تم کیوں نہیں صدیق کہتے ان کو؟ کیوں تم نے صرف ابو بکر کہا؟ یہ ہوتے ہیں سید کہ دیکھتے ہیں کہ آنے والا کس سٹیشن سے بول رہا ہے یہ ہوتے ہیں علماء آپ کو محسوس ہوا ورنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف ابو بکر بھی کہا رہا سکتا ہے لیکن اگر صدیق بولنے سے نفرت نہ ہو صدیق بولنے سے الرجی نہ ہوتی ہو تو صرف ابو بکر بھی کہا رہا سکتا کیونکہ آگے گفتگو میں خود بھی امام زیر اللہ عبدی نے ابو بکر ہی صرف کہا آگے جا کر بعد میں لیکن یہاں ڈٹ گئے آنے صدیق کے تسالو وہ جو صدیق ہیں ان کے بارے میں پوچھ رہے ہوں صدیق کا لفظ ہی سارے اطرازوں کا جواب ہے جیسے نے کسی کے باگ کھائے ہوں صدیق ان کو نہیں کہتے تو حضرت امام زیر اللہ عبدی نے کہا آنے صدیق کے تسالو وہ جو صدیق ہیں مطلب ہے جو ہر گڑی میں سچ بولے تب صدیق بنتا ہے تو وہ بندہ واقعی اندر سے مریض تھا امام زیر اللہ عبدی کی نگاہیں بڑی تیز تھیں وہ پھٹ گیا اب اس کا ایکشن دیکھو تو سمی ہے صدیق کا زین اللہ عبدی دین تم بھی اس کو صدیق کہتے ہو یعنی اتنا اس نے پریشر ڈالا کہ اگر تم صدیق کہہ دوگے تو ہمارے فدق والے کس سے کدھر جائیں گے تو آپ نے کہا مو بن کر سمہ ہو صدیقا من ہوا خیر منی کہا وہ میرے کہنے سے صدیق نہیں بنے کہ میں چپ کر گیا تو انہیں صدیق کو ہی نہیں کہے گا رج مجھ سے کروڑ بارفضل ہیں ابو بکر کو تو وہ بھی صدیق کہتے ہیں کون پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانسار بالمہاجرون یہ سارے ان کو صدیق کہتے ہیں اب آگے جو تقریر ہے وہ صرف مولا علی کا پوتا ہی کر سکتا ہے ہم صرف روایت کر سکتے ہیں وہ گارنٹی نہیں دے سکتے جو انہوں نے دی اور دوسری کسی فرقے کا عقیدہ فوڑی نہیں کرتا ان لفظوں کو نہ خوارج کا نہ روافض کا کمال یہ ہے حبل اللہ کا کہ سارا دین بیان کرنے کے لیے بھی ضمیر سنی ہونا چاہیے کیا بولے فَإِذْحَبْ فَأَحِبَّ عَبَا بَكْرِ وَعْمَرْ یہاں اب خود ابو بکر کہا فَإِذْحَبْ فَأَحِبَّ عَبَا بَكْرِ وَعْمَرْ وَتَوَلَّهُمَا فرما جاب پیار کر ابو بکر و عمر سے یہ ہے علی کے گرانے کا سبق پہلے تھا صدیق کے گرانے کا سبق مولا علی کے گرانے وہ ان کے پوتے کا سبق تقریر کیا ہے دادا جین سے پڑی ہوئی کہہ اِذْحَبْ فَأَحِبَّ عَبَا بَكْرِ وَعْمَرْ وَتَوَلَّهُمَا اب پیار کر ان دونوں سے اور صرف پیار نہیں پیار اتنا بڑے کہ تُو دیوانہ بن جائے ان کے پیار ولائے صدیق عمر میں مست ہو جا پھر اگلی بات ہے جو مولا علی کے بیٹے کی زبان ہی گرانٹی دے سکتی ہے کہا میرا کہنے پہ ان سے پیار کر اور اگر تیرے دل میں کوئی خلش ہو تجھے کسی نے ایسی تقریریں سنائی ہوئی ہوں کہ یہ تو بڑے فلان تھے فلان تھے ان سے پیار کرنے سے تو بندے کو جنت نہیں ملتی مَا کَانَ مِنْ شَئِنْ فَفِی عُونَوْكِ رَقْ قیامت کے دن جنت کے دروازے تک کسی چوکی کے فرشتوں نے تجھے روکا چھڑانا زینوڑ عبدین کا گام ہے